اللہ حرامان الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیر ویورز کیا حال چال ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ایک نئی ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ویورز یہ ہے کسٹر سوائیوں کی ریسپی ہے بہت مزدار قسم کا یہ ڈیزرٹ بنتا ہے بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا جھٹ پٹ اور منٹو میں تیار ہو جاتا ہے اور اس کو بناتے ہیں کچن میں چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس ڈیزرٹ کو تیار کرتے ہیں چلیے کچن میں چلتے ہیں ویورز کسٹر سوائیوں بنانے کے لیے میں نے ایک لیٹر کی جتنا دودھ لیا اس میں ایک کپ میں نے بھر کے جو کلر فول سوائیوں تھی وہ شامل کر دی اور دو عدد میں نے اس میں الائجی ڈالی ہے اس کو درمیانی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے زیادہ آنچ تیز نہیں رکھنی چمچ بقائدگی سے ہلاتے رہیں تاکہ جو ہماری سوائیوں ہیں وہ چپک نہ جائیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں مجھے چمچ چلاتے ہوئے ہماری جو سوائیوں ہیں وہ سوفٹ ہو گئے ہیں تقریباً اس کو چیک کرتے ہیں کہ سوفٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آنچ آپ نے درمیانی ہی رکھنی ہے کیونکہ تیز آنچ کریں گی تو دودھ خوشک ہو جائے گا لیکن سوائیوں آپ کی سخت ہی رہ جائیں گی تو اس لئے آپ نے اس کو درمیانی ہی آنچ پہ پکانا ہے جی ویورز ہماری جو سوائیوں ہیں وہ ہو گئی ہیں سوفٹ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سوفٹ ہو گئی ہیں آپ اس میں میں تقریباً شامل کروں گی ایک کپ کے جتنی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایک کپ ڈالا ہے ایک لیٹر دودھ ہے ایک کپ سوائیوں کا ہے دو الائچی ہے اور ایک کپ چینی ہے میرے پاس اس کو میں ہلاؤں گی چینی آپ نے پہلے نہیں شامل کرنی اگر آپ پہلے شامل کریں گی تو جو سوائیوں ہیں آپ کی وہ سخت رہ جائیں گی چینی جب یہ سوفٹ ہو جائے سوائیوں اس وقت آپ نے شامل کرنی ہے جی اب ہو گئی ہیں یہ ہماری سوائیوں سوفٹ اب اس میں میں شامل کروں گی کسٹر کسٹر میں میں نے آدھا کپ دودھ لیا اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے رفان کسٹر شامل کی سٹرابری فلیور ہے وہ میں نے شامل کیا اس میں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں اپنی سوائیوں میں شامل کروں گی اپنے یکدم نہیں سارا ڈالنا اور نہ اس میں لنس پان جائیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے یہ جو ہمارا کسٹر ہے آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور چمچ باقائدگی سے چلاتے ہی رہنا ہے شامل کر دیا ہماری سوائیوں ہو گئی ہیں تیار اب اس کو میں چولے کا فلیم میں بند کرتی ہوں اور اس کو اتار کے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں جی ویورز ہماری سوائیاں تھنڈی ہو گئی ہیں اب اس میں میں کیلے شامل کروں گی چار عدد میں نے کیلے لیے تھے ان کو میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا اور ایک سیب لیا ہے میں نے اس کو بھی باریک کٹ لیا ہے وہ بھی آپ اس میں شامل کر دیں فروٹ آپ کوئی بھی اس میں اور بھی شامل کر سکتی ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے فروٹ اس میں شامل کر دیں بہت مزے کا ڈیزرٹ تیار ہو جائے گا آپ کا اشرفی مربع ہے وہ میں نے شامل کیا کچھ میں نے اس میں شامل کر دیا کچھ گارنشنگ کے لیے رکھ لیا ہے منقع ہے وہ میں اس میں ڈال لوں گی بادام ہیں باری باری کٹے ہوئے کچھ میں اس میں ڈال دوں گی کچھ گارنشنگ کے لیے رکھ لوں گی اب اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں دیکھیں میور کتنا خوبصورت کلرفل سا ہمارا ڈیزرٹ تیار ہو گیا ہے اور کھانے میں بھی اتنا ہی مزے دار ہے جتنا یہ دیکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے اس کو جب آپ سرف کریں گے کسی بھی گلاس شیشے کے گلاس میں یا باول میں جب آپ سرف کریں تو آئیس کریم کوئی بھی ہو ونیلہ ہو میں منگو آئیس کریم لے رہی ہوں آپ کوئی بھی کسی بھی فلیور میں لے سکتی ہیں تو آپ اس کو میں سرونگ باول میں ڈالتی ہوں میں نے اس میں سوئیاں ڈالی سرف کرنے کے لیے میں آپ کو بطا رہی ہوں آپ نے سرونگ اس کی ایسے کرنی ہے یہ مینگو آئیس کریم ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دی میرے پاس جو کٹے ہوئے کیلے اور سیپ تھے وہ میں نے اس میں شامل کر دیئے اشرفی مربع تھا وہ بھی گارنشنگ کے لیے اس کے اوپر ڈال دوں گی اور میرے پاس بادام تھے جو کٹے ہوئے وہ اس کے اوپر میں گارنش کر دوں گی جی بیورس ہمارا زبردست قسم کا ڈیزرٹ تیار ہو گیا ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی